ہر دی این ایف بی پی سیکٹر کا ایک مختص شدہ سپروائزر یا سپروائزرز کا گروپ ہوگا جو کہ اے ایم ایل سی ایف ٹی سسٹم کے تحت آئیت ذمہ داریوں پر عمل درامت کی حوصلہ ابزائی اور نگرانی کرے گا ریل اسٹیٹ بروکرز اور ڈیلرز، بیلڈرز اور ڈیولپرز کے ساتھ ساتھ قیمتی پتھروں اور جواہرات کے کاروبار کے سیکٹرز کی نگرانی پیڈرل بورڈ آف ریونیو کرے گا اے ایم ایل سی ایف ٹی سپروائزر کی حیثیت سے ایف بی آر کی ذمہ داریوں کا تائیون اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے اور یہ ایف بی آر کی بطور ٹیکس ایجنسی ذمہ داریوں سے الگ ہیں اکاؤنٹنگ سیکٹر کی نگرانی میمبرشپ کے مطابق انسیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف پاکستان یا انسیٹیوٹ آف کاؤسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس آف پاکستان کریں گے یا ایف بی آر کرے گا اگر اکاؤنٹ ان دونوں اداروں کا میمبر نہ ہو بکلہ، لاو فرمز، نوٹریز اور قانون سے متعلق دیگر پیشوں کی نگرانی پاکستان بار کاؤنسل کرے گا سپروائزرز اپنے مینڈیٹ کے مطابق مختلف سرگرمیاں انجام دیتے ہیں ان میں شامل ہیں یہ یقینی بنانا کہ ڈی این ایف بی پی کے مالکان یا چلانے والے جرائم پیشہ لوگ نہ ہوں رسک اسیسمنٹ کرنا آگاہی، ٹریننگ اور رہنمائی فراہم کرنا اور ساتھ ہی ساتھ انسپیکشن کرنا یہ جانچنے کے لیے کہ ڈی این ایف بی پیز کس حد تک اپنی اے ایمل سی ایف ٹی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں انسپیکشنز سسٹم کے سب سے زیادہ خطرات کا سامنا کرنے والے پہلوں پر مرکوز ہوں گی اور مختلف شکلیں اختیار کریں گی بشمول آف سائٹ مانٹرنگ اور آن سائٹ انسپیکشنز آف سائٹ مانٹرنگ میں سوال ناموں، ڈیسک ریوز اور میٹنگز جیسے اقدامات شامل ہوں گے آن سائٹ انسپیکشنز میں شامل ہیں نگران یا سپروائزرز کا ڈی این ایف بی پی کے دفاتر جا کر انٹرویوز کرنا کلائنٹس کی فائلز کا معاینہ کرنا اور اے ایمل سی ایف ٹی پروگرام کی فعالیت کا براہ راست جائزہ لینا انسپیکشن کے دورانیے اور دارائکار کا تعیون اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا یہ معاینہ مکمل نویت کا ہے یا مخصوص اہداف کے لیے اور یہ کہ مطلقہ ڈی این ایف بی پی کو درپیش خطرات کا سیاق و سباق کیا ہے سپروائزرز، مختلف ڈی این ایف بی پی سیکٹرز یا سب سیکٹرز پر محیط موضوعاتی بنیاد پر جائزہ پروگرامز کے اجرا کے مجاز ہوں گے جن میں آف سائٹ اور آن سائٹ اقدامات شامل ہو سکتے ہیں یہاں اس عمر کی وضاحت ضروری ہے کہ سوال نامے کی موصولی یا آن سائٹ معاینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مطلقہ ڈی این ایف بی پی کسی غلطی کا مرتقب ہوا ہے یا اپنی اے ایمل سی ایف ٹی ذمہ داریوں پر عمل درامت نہیں کر سکا ایسے عمومی اقدامات ڈی این ایف بی پی سپروائزرز متعلقہ افراد اور اداروں سے رابطے میں رہنے اور نظام پر عمل درامت کے ماحول میں تبدیلیوں کی نگرانی کے پیش نظر لیتے ہیں اگر انسپیکشن کے دوران سپروائزر ایسے پہلوں کی نشاندہی کریں جہاں ڈی این ایف بی پیز توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہوں تو ایسی صورت میں وہ مسائل پر قابو پانے کی غرض سے ڈی این ایف بی پی کے ساتھ مل کر ایک ایکشن پلان تشکیل دیں گے صرف سنگین نویت کے کیسز متعلقہ ڈی این ایف بی پی کے خلاف انتظامی یا فوجداری کاروائی کا سبب بن سکتے ہیں